بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آرود ایڈوکیٹر پلیس لائک اور سسکرائب مائی یوٹیوب چینل اور شیئر ویڈ فرینڈ اور فیملی آج ہم ایم ایڈ ایلیمنٹری ایڈوکیشن آٹھ سو چھوی کے کورس کورٹ سے پڑھیں گے چپٹر نمبر تھری کا ٹاپک ہے افتدائی تعلیم میں نصاب اس کا آج ہم لیکچر نمبر تیرہم پڑھیں گے اس سے پہلے میں ایلیمنٹری ایڈوکیشن کورس کورٹ آٹھ سو چھوی پر بارہن لیکچر دے چکا ہوں اگر آپ نے وہ دیکھنے ہیں تو میرے افیشل یوٹیوب چینل سچ کریں آرود ایڈوکیٹر اور وہاں پر آپ کو یہ تمام لیکچرز مل جائیں گے تو چلیں بغیر کسی تاتل کے اپنے سبق آغاز کرتے ہیں افتدائی تعلیم میں نصاب سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈیکشن دیکھتے ہیں ایلیمنٹری سکول میں تدریس کے لیے ماضی حال اور مستقبل کا علم ہونا ضروری ہے ایلیمنٹری اسازہ طلبہ کی شخصیت پر انمیت نقوش سبت کرتے ہیں جن کے دوریس نتائج ہوتے ہیں ایلیمنٹری جماعتوں کے لیے نصاب تربیتیب دیتے ہوئے خود بچوں کی سمجھ بوجھ اور تاریخی سکاپتی اور معاشتی پہلو کے مطابق مستقبل کی ضرورت کو بھی مد نظر رکھنا جاتا ہے پھر اس کا جو نیکسٹ ہے وہ ہے صورتحال کا تجزیہ سچویشنل انیلائیسیز تدوین یا نصاب کے نفس مضمون کے جائزے کا عمل اور نصابی منصوبے کے تجزیہ کا عملی اطلاق صورتحال کلاتا ہے نکل اور نکل کے مطابق صورتحال بہت سے عوامل سے مل کر بنتی ہے جیسے طالب علم کا گہر اور پاس منظر سکول اس کی آب و ہوا اس کا سٹاف سولیات سازہ سمان وغیرہ صورتحال کے تجزیہ کا طریقہ کار سب سے پہلے اس میں دیکھا جاتا ہے جو اہم ہے وہ ہے مسئلہ کی نشاندی پھر موضوع اناثر کا انتخاب پھر مواد کا انتخاب اور تجزیہ پھر سفارشات اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے مسئلہ پرابلمز معاول حالات کی تجزیہ کا آغاز کرنے والا مسئلہ عمومی یا خصوصی نویت کا ہونا چاہیے مدرجہ زیل اناثر کی تجزیہ کے لیے اس اپروچ کو استعمال کیا جا سکتا ہے طالب علموں کی صلاحیت اور پس منظر کے لیے سکول کا محول جانچنے کے لیے پھر اسادزہ کی خوبی اور خامی جانچنے کے لیے سکول کے ذرائع جاننے کے لیے سکول کی آبا ہوا سے اگاہ ہونے کے لیے یہ جو مسئلہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے کہ اب اس کے ان جانچ کے لیے ان چیزوں کی جانچ سے پتا چلتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور یہاں کیا کیا پرابلمز ہیں پھر اس کے موضوع اناثر معاونین نصاب معادہ کٹھا کر کے اس کا تجزیہ کرتا ہے معاونین نصاب سے یہ توقع نہیں کی جائے تھی کہ وہ نفس مضمون کا متخب کر کے اس کا تجزیہ کریں گے بجائے متعلقہ مضمون اور ضرورت کا تحین کر سکیں گے اگر ضرورت بہت زیادہ عمومی ہو تو اناثر کی مناسبت سے معادہ کٹھا کیا جاتا ہے پھر بنونیا ناثر پھر اس کے لیے جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس کے لیے جو سکول سے ہٹ کا جو اناثر نے ان کو دیکھا جاتا ہے اس میں ثقافتی و معاشتی تغییر و تواقعات نظام تعلیم کی ضرورت اور مسائل نفس مضمون کی بدلتی ہوئی نوہیت ٹیچر سپورٹ سسٹم زرائے نفس مضمون کا انتخاب اور تجزیہ دیٹا کلیکشن انیلائز نفس مضمون کے انتخاب میں تجزیل تقنیقیں محفید ہیں ان تقنیقوں کا استعمال حالات کے مطابق کیا جاتا ہے فیکٹرز، ٹیکنیکز پوپلز ٹیچر، انٹرویو سکول ریکارڈ، سسٹیمیٹک ابزارویشن، یہ کچھ نفس مضمون کے انتخاب کے لئے تجزیہ ہے جس کے لئے کچھ جو ڈیٹا گھٹا کیا جاتا ہے یہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق گھٹا کیا جاتا ہے کوشنیری طریقہ بھی ہے پھر ایکسٹرنل اگزمنیشن ہے پھر سائیکو سوشل انوائرمنٹ ہے سلف ریپورٹنگ سکیل ہے یہ جو پوائنٹ ابھی میں نے اوپر بیان کی یا ڈسکس کی ہیں ان سب کو سامنے رکھا جو نفس مضمون کا انتخاب اور تجزیہ کیا جاتا ہے وہ ان سب کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے محول حالات کے تجزیہ سے سفارشات تلدین نصاب کے لئے دی جانے والی سفارشات کا انصار مواد کے تجزیہ پر ہے سفارشات سے پہلے ستہ کردہ مقاصد کے مطابق ہوتی ہیں محولی حالات کے تجزیہ محولین نصاب کو مناسب نفس مضمون سرگرمیوں کے انتخاب میں مدد دیتی ہے نفس مضمون کا انتخاب سیلیکشن آف کنٹینٹ پرنٹ کے مطابق انتخاب کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے عملت ادریس کے لئے نفس مضمون جس میں علم حقائق تصورات عمومی اصول اور اس علم کے مطابق سرگرمیوں کا انتخاب شامل ہے تاکہ علم کے مطابق مقاصد کی تکمیر ہو سکے پھر آر ہائی مین نے نفس مضمون کی تعریف اس طرح کی ہے کہ نفس مضمون حقائق اصول تصورات تعریفوں کی علم اور سرگرمیاں لکھنے پڑھنے حسابی سوالات حل کرنا فیصلہ سازی کرنا سوچ و بچار کر کے احمال اور اقتدار جیسے اعتقادات غلط درست خوبصورتی بسورتی کے تصورات غیرہ پر مشتمل ہوتا ہے پھر نفس مضمون مضمون کے انتخاب کی اپروچز سبجیکٹ نالج اپروچز مضمون علم اپروچ پراسس اپروچ اقداری معارتیں جو اساسات سے مربوط ہیں نفس مضمون کے انتخاب کا میار کریٹیریا فار سیلیکٹنگ کانٹینٹ پریٹ نے نفس مضمون کے انتخاب کے لئے دجازل تجویزیں پیش کی ہیں اس میں جو سب سے پہلی ہے وہ حیمیت مضمون کی کتنی حیمیت ہے جو چیز سب سے پہلے جو کانٹینٹ کے سیلیکشن کے لئے جو سب سے پہلی چیز دکھئے کہ حیمیت کے اس مضمون جو ہم لانچ کر رہے ہیں یہ جو مضمون ہم اپنے کاریکلم میں رکھ رہے ہیں بچوں کی ضرورت کے مطابق اس کے حیمیت کیا ہے اور اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے آیا وہ ہمارے بچوں پر کس طرح کے نقوش سبت کرے گا اور بچوں سے کیا کیسے سکھے گئے اور اس کے آنے والی اور مستقبل کی زندگی میں اس سے کس طرح وہ لے کر چلے گا اس کے لئے نمائی اس سے حاصل ہوگی پھر ہے صحت اس کا مطلب ہے کہ نفس مضمون کتنا درست ہے پھر جو نفس مضمون کی انتخاب میں جو دوسری چیز کیلئے دیکھ جاتی ہے وہ صحت یعنی نفس مضمون صحت کے اعتبار سے یا معاشرے میں اس کی جو جو اس نے معاشرے میں جا کر جنے پکڑنی ہیں اس کے مطابق وہ کتنا اہم ہے اب جب وہ اس لئے سے نہیں ہوگا مثلا نفس مضمون اس لئے سے نہیں ہوگا تو پھر اس کو معاشرہ یا سٹوڈنس قبول نہیں کریں گا وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ اپنی وقت کھو جائے گا پھر مطلقہ نفس مضمون معاشرے قددار کے مطابق ہو پھر اس کا استعمال نسم مضمون بالغ ذینوں کی نشنما کیلئے معاون ہو مطالب کی صلاحیت طالب علم نفس مضمون پڑھ سکتا ہے دلچسپی نسم مضمون طلبہ کی دلچسپی کے مطابق ہو اب مضمون دوتا رکھتے ہیں ایک خوشک ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے دلچسپ ہوتا ہے اب کیونکہ طالب علم جو ہوتے ہیں وہ خوشک مضمون کی طرف سوائے مجبوری کے یا وہ لازمی مضمین میں نہیں شامل ہے یا کسی بہت ہی بڑی مجبوری کے تعد ہی جائیں گے لیکن وہ کبھی بھی خوشک مضمون کو اس میار پہ جا کر یا اس دلجمی کے ساتھ جا کر نہیں پانیں گے جس دلجمی کے ساتھ وہ جو دلچسپی والا مضمون دوتا ہے اس میں پڑھتے ہیں دلچسپی پیدا کرنی کیلئے اس میں خوبصورت کسی کہانیاں پھر تصویر جب تک نہیں ہوں گی پھر رنگ برنگ یہ تصویر ہوں گے تو طالب علم اس کی طرف کھیچے چلا جائے گا پھر نفس مضمون کی تنظیم ٹائلر انیس انچاس نے نفس مضمون کی تنظیم کے لئے دجزل میار دیا ہے اس کے لئے اصول تسلسل تدریج میں اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا مطالب کو پہلے پڑھائی جانے اور کونسی بات میں اس اصول کے مطابق یہ تاکر مقصود ہوتا ہے کہ نساب اس طرح مرتب و منظم کیا جائے کہ ایک تجربہ دوسرے تجربے کے لئے ایک کام دوسرے کام کے لئے ایک فعالیت اور سرگرمی کے لئے مددگار ثابت ہوں کام میں تسلسل اور ربط مجود ہوں اثر نہ ہونے کہ کوئی تجربہ کسی دوسرے تجربے کے لئے بیکار ثابت ہو نیز یہ بات بھی ضروری ہے کہ نساب میں بے جا تقرار مجود نہ ہو نساب کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ اتدائی تعلیم ثانوی تعلیم کے لئے نساب ثانوی تعلیم اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے ایک دوسری جماعت کے لئے اور کسی ایک مضمون یا تجربے میں ایک کام دوسرے کام کے لئے بنیاد فرام کرے نفس مضمون یا تجربات اخل اور بجوڑ نظر نہ آئیں جو نساب ان اصولوں پر تدوین کیا جائے گا ہم اس کے بارے میں اس یقین کا اظہار کر سکتے ہیں کہ وہ متعالمین کی مکمل شخصیت کو جان بخشنے کے قابل ہوگا اور معاشرے کی بیشتی صورتوں اور تکازوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا پھر اصول ترویج منتخیب مواد میں تدریج کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تدریج سے مراج یہ ہے کہ تجربہ نفس مضمون سرگرمی و فعالیت اپنے دائرہ کار گہرائی مشکل میں درجہ بڑھتا جائے گا نساب کی تنظیم کے وقت پر عمر پیش نظر ہے کہ جو تجربات متعلم کی امادگی کے مطابق پہلے آنا چاہیں انہیں نساب میں آغاز میں رکھا جائے اور جو باتیں محلم کی بالوگیت کے لحاظ سے مشکل ہوں وہ بعد میں آئیں اس لئے میں آسان سادہ فکر معلوم قریب جز یا کل جال کو نساب کی اددائی اسے میں رکھا جائے مجرد مشکل ناملوم بائیت کل یا جز ماضی اصول ویرہ ان کو بنیاد پر متعلم کو پڑھائی جائیں ابن خلدون کے مطابق اگر تدویج کی اصول کو سامنے نہ رکھا جائے تو ممکن کہ متعلم تدریس اور تعلیم سے فرار کی راکھ تیار کر لے تجویج کی اس صورت کو سامنے نہ رکھا جائے تو ممکن متعلم جو ہے بیلک بیان کے جا چکے فرار کی راکھ تیار کر لے تجویج اپنے تجوید اپنے اصول تین پہلے رکھتی ہے یعنی کسی معاد نصاب کو جماعت اور اس کی تقسیم کہ جائے آسان سادہ اور معلوم مقابل جماعت نصاب میں شامل ہوں مشکل پچیدہ ناملوم باتیں اس اگلی جماعت میں آتی چلی جائیں اسی بات کو حد جربہ مضمون یا معاد میں خواہ ایک جماعت کیلئے ترطیب دیا جائے مدنظر رکھنا چاہئے تدریج کو ایک جماعت میں متعلمین کی تدریج سرگرمی اور تعلیم کساب کا معطل کے مطابق ہونی چاہئے طریقہ تدریج نفس مضمون کو متخیب کرتے وقت اس اہم پوائنٹ کو بھی مدر رکھنا چاہئے کہ یہ قابل تدریج ہو یہ اس معطل کو بچوں تک متقیل کہ جائے سکے مطلوب تعلم کا حصول اس وقت اور مقامل ہوں گے اتنا ہی بیتر نفس مضمون اور طریقہ تدریج متخب کرنا آسان ہوگا نساب کے تمام دوسرے ناس میں طریقہ تدریج سب سے اہم اور لازمی جوز ہے مقاصد تعلیم طریقہ پر اثر انداز ہوتے ہیں نفس مضمون بھی طریقہ تدریج پر اثر انداز ہوتا ہے ایک دیں اس بیان کے حق میں دلائل دی جا سکتے ہیں تمام طلبہ یکسان رفتار سے نہیں سیکھتے اس لئے ان کی تدریج کے لئے ایک ہی حکمت عملی اختیار نہیں کی جا سکتی مثلا کچھ طلبہ دریافتی طریقے سے سیکھتے ہیں اور کچھ تشریع اپروچ بہتر ہوتی ہے کچھ تدریج اسی طریقہ بعض مخصوص علاق میں قابل عمل نہیں ہوتے مثلا طلبہ میں خود اطماتی پیدا کرنے کے لئے تقریری طریقہ ناموضوع ہے اس کے بارک چھوٹے گروہ میں تقسیم کر انفرادی سرگرمی کے ذریعے ان میں خود اطماتی پیدا کی جا سکتی ہے کوئی بھی طریقہ دوسرے سے بہتر نہیں مسائل کے طور پر تقریری طریقہ تدریس نیا موضوع متعروف قرآن تصورات کی وضاعت تانجز تجاربات سے قبل ہدایت دینے کے لئے بہت موضوع ہے معصول تدریس کے لئے ضروری ہے کہ طریقہ تدریس کا انتخاب کرتے وقت نفس مضمون کی نویت وطلبہ کی نفرادی اختلافات کو نمد نظر رکھا جائے اب ہم پوری بیعث کا جائزہ لیتے ہیں نسائب کے جائزے کی اصلاح کو غلط محنی مستمار کر جاتا ہے اس سے مراد طلبہ کا جائزہ لیا جاتا ہے نسائب کے جائزے سے مراد معلومات کا اصول ہے جو کسی مخصوص پرگرام کی جائزہ لے جائے گا تدوین نسائب اور نسائب کی منصوب بندی کے تمام مرائل پر فیصلہ سازی کرنے کے لئے جائزہ ضروری ہے گوبہ اور نسائب کے جائزے میں چار طریقوں کے فیصلے شامل کے جائنا نسائب کی تجزیہ میں شامل ان کاموں کے لئے کچھ نقوس انتظام امور کے فائدہ مند وہ فیصلے درجہ زیل ہیں متوقع منصوب بندی مثلا کی مقاصد متخب کے جائیں بے منصوب بندی کے طریقے مثلا کی صفحہ طریقہ اور مواد کے شامل کے جائے نبو تین نافذ کا طریقہ جاری رکھ جائے تجوید کی جائے یا ختم دے جائے محاصل مثلا کون سے خیالات کو سمجھ جائے کس حوالے سے جائے نصاب کا جائزہ تعلیمی جائزہ کے سے مطلیف ہے اس میں اس بات پر فوکس کہا جاتا ہے کہ اس مخصوص نصاب یا سلیبس پر کس طرح تعامل کرتے ہیں جائزہ کے فعال فنکشن اپ ایویلیشن اس سے مطلم کی باز پستی ہوتی ہے نصاب کی بیتری کیلئے ملمات حاصل ہوتی ہیں فیصل سازی میں مطلمین کو بھی شامل کہا جاتا ہے مقاسد کا واضح بھی ان کے جاتا ہے طلبہ کے مطابق فیصل سازی میں دوسروں کو بھی شامل کہا جا سکتا ہے جائزہ کی اقسام ٹائپ آف ایویویشن تشکیلی جائزہ فارمیٹیو ایویویشن تشکیلی جائزہ تدریسی عمل کے دران مطلم کی کرگردگی کو بیتری بنانے کے لئے ہدایت دیتا ہے اور جائزے کی سرگرمی کے ذریعے مخصوص نکھتے یا مقاسد کے طلبہ کی ترقی اور بیتری کو جونجنے کے ساتھ ساتھ ان کی کرگردگی بیتری بنانے کی فیڈبیک بھی میاک کرتا ہے جائزے کی اس قسم کے دران تدریسی طلبہ کی کرگردگی پتا چلتا ہے جس کی وجہ سے ساتھ ساتھ تھی ان کی بیتری اقتماد کی جاتے ہیں تکمیلی جائزہ سبمیٹیو ایویویشن اس میں تدریسی عمل کے اختتام پر جائزے لے جاتا ہے کہ مقاصر تعلیم آسل ہوئے یا نہیں تکمیلی جائزہ عام طور پر کسی پرگرام کے مقاصر اس کو جاننے کیلئے کیا جاتا ہے سو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس میں جہاں کئی خامی یا آپ اس کے لیے مدید بیتری کیلئے امپرویمنٹ کیلئے جو سریجیشن دینے چاہتے ہیں میں کمیٹس پوکس میں دیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ ان خامیوں کو قابو کرنے یا ان کو دور کرنے کی کوشش کروں اور مزید آپ کے جو بھی سوال وہ بھی کمیٹس پوکس میں کیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ ان کے جواب آپ کو گفر ہم کر سکوں وما تو فیکی اللہ باللہ اسلام علیکم